آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں نو اور دس فروری کو ہمارے ادارے کا داخلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد گیارہ فروری بروز اجتوار صبح انشاءاللہ آٹھ بجے سبق کی ابتدا ہوگی اور یہ دس دن کا کورس ہوگا اور اس کی اختتامی تقریب اکیس فروری کو بدھ کے دن انشاءاللہ ہوگی کامیاب طلبہ کو اصنات دی جائیں گی اور ان کو حدیعہ کے طور پر کتب بھی دی جائیں گی ایسے ہی اس اہم کورس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مختلف دینی چیزیں سکھائی اور ان سے کہلوائی جائیں اس میں درس قرآن جب سکھایا جاتا ہے تو ان بچوں سے درس قرآن دلوایا بھی جاتا ہے درس حدیث سکھاتے ہیں تو ان علماء سے درس حدیث ہم دلواتے بھی ہیں تاکہ ان کو بولنے کا سلیکہ اور طریقہ آ جائے تو یہ دس روزہ کورس ہوگا ہما وقتی اس کے اندر داخلہ ہوگا جز وقتی کوئی بچہ نہیں داخل کریں گے سامین و ناظرین محترم اور بالخصوص دینی مدارس کے طلباء مبلغین وعزین آئمہ اکرام خطبہ اعظام اور وہ مبتدی خطبہ جو میدان خطابت میں قدم رکھ رہے ہیں سب سے میں مقاتب ہوں درس حدیث کا طریقہ توحید عقیدہ رسالت خصوصیات نبوت عقیدہ خطب نبوت عظمت صحابہ و اہل بیت تعارف خلفاء راشدین اور عظمت صحابہ کے زمن میں مشاجرات صحابہ اور اہل بیت کا مستقل مکمل تعارف اور دینی اہم شخصیات کا تعارف عقیدہ قیامت یہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیل سے پڑھائی جاتی ہیں مضمون نبیسی باقیدہ لکھائی اور پڑھائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارا یہ کورس دس روزہ کورس ہوتا ہے اس سال حسب سابق جیسے پہلے وفاق کی امتحانات کے بعد یہ کورس شروع ہوتا تھا اب بھی یہ وفاق کی چھٹیوں سے امتحان کے بعد اور جتنے ساتھی تشریف لائیں وہ اپنے اپنے موسم کے مطابق بسترے ضرور لائیں لیکن یہاں رہائش اور کھانا یعنی صبح کا ناشتہ دوپاہر کا کھانا شام کا کھانا انہیں دیا جائے گا اور اس کی باقی ترتیب کو انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم تفصیل سے عرض کر دیں گے اس کے ساتھ جن بچوں نوج علماء نے طلبانے یا ساتھیوں نے داخلہ لینا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ یا وہ کم از کم میٹر کیا ہوا ہو یا دراسات دینیا کا کوس پڑھا ہوا ہو یا پھر درجہ رابعہ تک اس کی تعلیم ہو تعلیم ان کو اپنے ادارے کا تصدیق ناما ساتھ لانا ضروری ہے شناختی کارڈ کی کاپی یا بے فارم کی کاپی بھی ہمراہ ہو اسی طریقے سے جو طلباء وفاق المدارس العربیہ کا انتحان دے رہے ہیں تو وہ رول نمبر سلپ کی کاپی بھی ہمراہ لیں اور پھر یہ کہ اس میں بچیوں کے لئے بھی باقیدہ الائدہ پردے کا انتظام ہوگا اور ان کی معلمات ان کو یہ سب کچھ سبقتل سپیکر پر پڑھایا جائے گا لیکن عملی ٹریننگ کے لئے ان کی معلمات ان کو سکھائیں گی اثنات ان کو بھی دی جائیں گی تو یہ کوس ہمارا یہ انشاءاللہ گیارہ فروری سے لے کر اکیس فروری تک دس روزہ کوس ہوگا اس میں آپ تمام دوستوں کو حرص میں سابق محبت کی دعوت ہے الحمدللہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم ڈیڑھ ہزار سے زیادہ علماء طلباء مبلغین دائیان دین تیار کر چکے ہیں اور تقریبا ملک کے طول و عرض میں جن میں لاہور کراچی کوئٹا پشاور کشمیر مختلف مقامات پر ہماری ہی طرز پر اور ہم سے ہی پڑھے ہوئے بچے اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور وہاں یہ کوس کرا رہے ہیں میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ سب دوست دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو کامیاب و کامران فرمائے آخر میں میں چند ٹیلی فونڈ نمبر آپ کے صاحب نے عرض کر دیتا ہوں کہ ان فونوں پر آپ رابطہ کر کے اپنی ریجسٹریشن اور اپنا داخلہ کروا کر سکتے ہیں 0-3-00 2-5-2-9-2-2-1 ایک نمبر تو یہ ہے دوسرا نمبر 0-3-00 پھر 1-1-1-4-5-8-0 ایک اور نمبر ہے 0-3-3-3 4-5-0-6-1-4-2 یہ چند نمبر میں نے لکھوا دیئے ہیں ان میں سے جس نمبر پر چاہیں آپ اس پر رابطہ کریں اور یہ داخلے کی ترتیب میں نے بتا دی ہے اور ایام بھی بتا دیئے ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں یہ ایک کار نبوت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرور کونین رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی دین کے دائی تھے سارے نبی دین کے مبلغ تھے سارے نبی لوگ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور یہ انبیاء کا ایک کام ہے کار نبوت ہے جو امت میں ایک قیامت تک باقی رہے گا اور اس امت کی خصوصیت میں بھی یہی کام ہے کہ یہ امت خیر اس لیے بنی ہے کہ پہلی امتیں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتی تھیں یہ امت دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہے تو اس لیے آپ حضرات اس میں داخلہ لیں تاکہ ایک اچھے مبلغ بن سکیں بہترین عالم بن سکیں اپنی اپنی مساجد میں درس قرآن کا احتمام کر سکیں درس حدیث دے سکیں لوگوں کو دینی مسائل سمجھا اور سکھا سکیں یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جتنے بھی دین کے امور ہیں ان سب میں دعوت و تبلیغ کی یہ اہمیت بہت بڑی ہے کہ اگر آپ کسی کو تعلیم پڑھنے کا کی ترغیب دینے چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو تبلیغ کرنی پڑے گی اگر آپ کسی کو دین کی کسی کام کے لیے اُبھارنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو بولنا پڑے گا اللہ کے راستے میں کسی کو جہاد پہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر مبلغ پہلے بنیں گے بولیں گے تو وہ آپ کی تبلیغ سے تیار ہوگا تو گویا تبلیغ دین کے تمام شعبوں میں ایک اہمیت رکھتی ہے تمام شعبیں مقدم اہم ہیں اور مقدس ہیں لیکن ان میں تبلیغ سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ حسب سابق اپنے اپنے رفقہ اور دوستوں تک یہ پیغاب محبت پہنچائیں اور پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ جو طلبہ اس میں شریک ہوں چونکہ سردییں بہت ہیں تو ہم نے اپنا داخلہ محدود رکھا ہوا ہے جتنی تعداد آئے گی ہم اپنے جو اول آئیں گے ان کو اولیت دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ